امرنات میں بادل پھٹنے کی گھٹنا کے بعد وہاں پوری رات ریسکیو آپریشن چلا ریسکیو آپریشن میں انڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، بی ایس ایف، جمہو کشمیر پولیس کے ساسا سینہ کی ٹیم میں بھی لگی ہوئی ہیں سینہ کی ٹیم کو لیڈ کرنے والے کرنل ویویک سیٹ سے انڈیا ٹی وی کے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرساد نے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہاں ریسکیو آپریشن کیسا چل رہا ہے کیا ہے اور ابھی کے کیا حالات ہیں آراؤنڈ ساڑھے چھے بجے یہ جو کلاود بسٹ اور سلائڈنگ آیا جس کے کاران یہ جو ہمارا مین روٹ تھا جس پر یادری چل رہے تھے یا میں بولوں گا وہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے تھے بھندارے وائے لگے ہوئے تھے وہ سب اس سیلاب کے چپیٹے میں آگئے اور کافی سارے لوگ اندر دب گئے ہم انڈی آر ایف ڈی 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 آر ایف سبھی فورسز مل کر اس ریسکیو آپریشن کو انجام دے رہے ہیں سر ابھی کی کیا سیچویشن ہے آس پاس کیا دکھ رہا ہے آپ کو کیونکہ ہیلی پیٹ کے اندر کافی ملوہ ہے وہ کیونکہ چاپر سپلائی نہیں کر پا رہے کتنی ڈیفکلٹیز ہیں کیونکہ بارش بھی رک رک کر ہو رہی ہے اگر میں آپ کو آس پاس کا سین دکھاؤں تو یہ آپ دیکھئے کی جس طرح سے یہ پورا مومنٹ جہاں پر ہوتا تھا یادریوں کا یا دکانے لگیں تھی ٹینٹ والے لگے ہوئے تھے یہ پورا اس حال آپ کی تپیٹے میں آگئے ہیں انڈیا نامی نے اپنی پوری ایک میری پٹالین اس کے علاوہ سپیشل فوسز کی ایک پٹالین ہمارے ریسکیو ڈاگز یہ سبھی اس ریسکیو آپریشن کو انجام دے رہے ہیں کنرل ویوک ابھی کی کیا سٹویشن ہے ابھی کٹنا ہی بہت جاتا ہے کیونکہ ٹھنڈ ہے ساتھ میں بارش رک رک کے ہو رہی ہے ویدہ فورکاسٹ کے حساب سے بھی آنے والا سمیہ میں بارش ہو سکتی ہے چنواتیاں کتنی زیادہ ہیں کتنے اور لوگوں کو سرچ کر رہے ہیں آپ اور لوگ ابھی سبھی سبھی فورسز کی سبھی ٹیمز ابھی بھی ریسکیو آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں موسم ابھی صاف ہے میں سبھی کو یہ ایک شواسن دینا چاہوں گا کہ سبھی فورسز اپنی طرف سے پوری محنت کر رہی ہیں اور کوشش یہی ہے کہ زہر سے زہر لوگوں کو ہم زندہ باہر نکال سکیں یہ جو پورا ایریا ہے یہ کتنا سلایڈنگ پرون ہے کتنا تیز بہاو میں یہ نالا آیا کیونکہ آپ وہ خود وہاں پہ موجود تھے آپ دیکھ رہے تھے لوگوں کو ایویکویٹ کر رہے تھے جو لنگر والا ایریا ہے جہاں پر لنگر کے دو بڑے ٹینٹس تھے جیسا کور کمانڈر نے بھی بتایا ساتھ میں کلو کورس کمانڈر نے بھی بتایا یہ جو لنگر پرون ایریا اور ساتھ میں ہرٹ ہے جو پورا ایریا ہے اس علاقے میں پہلے بھی پچھلے سال بھی ایک بار اس طرح کا سلائڈنگ آیا تھا کلاوڈ بسٹ ہوا تھا پچھلے سال اس سے پہلے 2011 میں بھی ایسا ایک situation ہو چکا ہے تو یہ چیزیں ہونا یہاں پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے موسا مچانک سے بدلتا ہے اور اس طرح سے situation ڈیولپ ہو جاتی ہے کنرل بیویک ابھی کی situation کے حساب سے جو اگلے 24 گھنٹے ہیں golden hours کے طور پر ہے کیونکہ ڈیبری کے اندر کتنے لوگ دبے ہوئے ہیں کہاں کیا ہے کتنے ٹینٹ انومان ہیں جو کی اس کی چپیٹ میں آئے اور ساتھ میں کتنے وہ والے ٹینٹس ہیں جہاں پر لنگر لگے ہوئے تھے کل ملا کے کتنے affected areas ہوں گے یہ قریب میں بولوں گا جب کیو سے جہاں سے ہماری سیڑیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے lower cam تک قریب 300-400 میٹر کا area ہے لمبائی میں جس میں یہ پانی کا بہاو آیا اور کچھ ٹینٹ اور بھنڈاورے والے اس کے چپیٹے میں آئے ہیں اور کچھ یاتری بھی تھے اس میں situation ابھی بھی ہم assess کر رہے ہیں سب ہی rescue team اپنے task کو پورا کر رہی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑے time بعد ہم دوبارہ اس کے بارے میں update دے پائیں گے کنرل بیویک ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو rescue operation میں کرنل بیویک کی ٹیم کام کر رہی ہے اور ان سے بات کی ہمارے defense editor نے اب منظور اب ذرا یہ سمجھائی کہ weather forecast کیا ہے اگلے کچھ دنوں کے لئے موسم بھی بھاگ کیا کہہ رہا ہے کس طرح کا موسم رہنے والا ہے پورے اس ریجن میں جہاں پر امرنات یاتفرہ چل رہی ہے دیکھیں حسین موسم بھاگ کی طرف سے ایک alert جاری ہوا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے تک کشمیر میں موسم کے مجاج بگڑے رہیں گے کہیں علاقوں میں کلاود برسٹ ہو سکتے ہیں اور جس طرح سے کل امرنات گفہ پہ کلاود برسٹ ہوا تھا اس طرح کی جانکاری پہلے ہی موسم بھی بھاگ نے دی تھی لیکن یہ قدرت کا کہہ تھا اس پر کسی تک کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ شرائن بورڈ جو ہے اس طرح کے موسم کے لیے ہر ویوستہ پہلے سے ہی کر لیتا ہے لیکن قدرت کا کہہ رہی ایسا ہوتا ہے جس پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اور کل یہ تصویر جو ہے ہمیں کل امرنات گفہ منظور آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہمیں کھڑے دکھائے دے رہے ہیں کیا یہ امرنات یاترہ کرنے گئے شردھالو ہیں تو ان سے ذرا سمجھے کہ اس طرح کی گھٹنا کے بعد اب ان کے مند میں کیا چل رہا ہے کیا کچھ لوگ لوٹے بھی ہیں یاترہ بیچ میں چھوڑ کر کے یہ جو پراکرتک آپ پتہ آئی اس کے بعد ان لوگوں سے بھی ذرا آپ بات کیجئے بلکل حسین یہ وہ لوگ ہیں جو کل درشن پر گئے تھے اور درشن کر کے واپس لوٹے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کل درشن پر گئے تھے کیسے درشن ہوئے آپ کے بہت بڑی درشن ہوئے ہم 96 سے 1996 سے یہاں پر آ رہے ہیں آج تک ایسا درشن ہمیں نہیں ہوا ہے اور بہت یاتریوں میں بہت اتصاہ تھا اتنا یاتری بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے تو کل جو گٹنا گٹی ہے اس کے بعد کس طرح کا عالم وہاں پہ ہے جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں موسم لگاتار بدل رہا ہے موسم کل تو ٹھیک تھا بیچ میں بارش ہو رہی تھی پھر دھوپ بھی بچھی نکل رہی تھی لیکن شام کو ہم جب بالٹال پہنچے تھے تو تب ہمیں پتہ لگا کہ اوپر کلاوڈ برسٹ ہو گیا ہے اور اس میں کچھ جانو اور مالی نقصان ہوا ہے یہ کافی کٹن یاترہ مانی جاتی ہے کافی پتریلا راستہ ہے کافی چڑھائی ہے اور موسم پلپل میں بدل جاتا ہے اور جو کل ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی کلاوڈ برسٹ امرنات گفہ پہ دیکھنے کو ملا ہے لیکن کل جو ہوا ہے کافی نقصان اس میں اٹھانا پڑا ہے اب تک پندران لوگوں کی جان چلی گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاتریوں میں ابھی بھی کافی اتصا اور جوش ہے جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رستہ بہت مشکل والا ہے منظور کل ملا کر کے پراکتی کا عبد آئی ہے اور اس میں اب تک تقریباً پندران لوگوں کی مارے جانی کی خبر ہے کئی لوگ لا پتا ہیں اور کچھ لوگ زخمی جن کا علاج چل رہا ہے لیکن لوگوں جو شردھالو ہیں ان کا اتصاہ کم نہیں ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ منظور ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے